بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابہ بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامن علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامات مقام دانا سے گزرے تو مقام فتدہ پر پہنچے وہاں سے گزرے تو قاب قوسین پر فائز ہوئے پھر اس میں تفصیل ہے یعنی قربت میں بہت زادتی عبدالرحمن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا پھر اس نے میرے دونوں کاندھےوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی لیمی و آلہی و صحابی بارک وسلم اس حدیث پاک سے دو باتیں بالکل وضع دور پر ثابت ہو گئیں میراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زہرت کی اس بات پر تقریباً علمہ راست کاجمہ ہے کہ حضور علیہ السلام میراج کی رات ظاہری آنکھوں سے دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو شرف خلط موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم اور محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیدار سے مشرف فرمایا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریم کریم کو اپنے گھر بلائے اور دوست دوست کی ضعفت کرے مگر خود اس سے چھپا چھپ جائے اور چہرہ تک نہ دکھائے سیخ عبدالحق محادث رحمت اللہ علیہ میں فرماتے ہیں عجب عشت کے دارہ مقام خاص گرچے این ذات راب پردہ دید زبانے یہ کائنات عرض سما کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں اس لئے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے بے شمار دلائل ہیں اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ